موسیقی 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 اور اگر اس طرف ہمیں جا پڑا اور جائے یا نہ جائے یہ الائنس الانگ وید تاریخ انصاف عامی سرادے سے ہیں کہ ہم نے اس ذر و ذور کی بنیاد پر لائے گئے حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے ادھر عاصف علی زرداری صاحب وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ یو آئی فی سے ملاقات کے بعد ان کی بھی کوئی صورتحال ایسا ہے کہ حکومت کے حق میں نظر آنے لگی اور اس ملاقات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مولانا اپنا دل دے بیٹھیں ایک بار پھر حکومت کو یا شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے اس سے روز قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو خیبر پختونخواہ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے اندر جو حکومتی رٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے سیاسی جماعتیں اور قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی ہماکت اور کوئی نہیں ہے اس صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے ہم تنقید کریں گے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے اور سینئر سیاسی قیادت ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس کی جگہ نئے نوجوان لیں کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے اور دوسری جانب گورنر خبر پختنفہ فیصل کریم کنڈی نے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دیا ہے اور علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے ہیں یہ ان کا کہنا تھا کہ دو تہائی والا وزیراعلا سمجھ جانے سے کترائی یہ تو ویسے ہمارے شو میں بھی کہہ کے گئے تھے یہ بات وہ یہاں کر کے گئے تھے اب انہوں نے اس کا اعلان کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بتایا جائے وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں ہمارے وزیراعلا صاحب صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے جو ان کو ملا تھا اسے بھی ناکام ہو چکے ہیں آج دو تہائی سریعت والا وزیراعلا اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترائی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے ریجوٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں میرا ان کو یہ تجویز ہوگی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں آپ اعتماد کھو چکے ہیں جس طریقے سے آپ وزیر ایڈوائزر سپیشل ایسسٹنٹ اور پارٹی کے عوضوں میں جو ہے تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ کو اٹھا رہے ہیں ہممم تو سیاسی حل جل کا مزہ پھر آپ لے رہے ہیں ادھر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بھی آج اڑیالہ جیل میں ہوگی اس میں بھی ہم نے دیا کہ بشروع بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ جو سنایا جائے گا اس پہ کیا صورتحال صاحب نے آتی ہے ہمارے صاحب آمیر الیاس رانس صاحب موجود ہے ہمارے بیرو چیف اور سینئر صحافی اس سے پہلے کہ ہم آمیر صاحب سے گفتگو شروع کریں آمیر صاحب آپ کی والدہ محترمہ کے لیے ہماری طرف سے بہت زیادہ افسوس ہے کچھ دن پہلے ہمیں پتا چلا سوشل میڈیا پہ تو میں نے لکھا تھا اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور اس کے ساتھ شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سو لائف گوز آن سر زندگی چلتی رہتی ہے اور پولٹیکس ہمیں معلوم ہی ہے ہم بات کر رہے ہیں اس کی اوپر سب سے پہلے تو جتنی بھی صورتحال ہم نے سامنے رکھی ہے اب ہم سے بہتر واقف ہوں گے اپنا انیشل ایک انیلیسز ہمارے سامنے رکھی ہے صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں بس ایک لفظ میں کہ اللہ میری والدہ کے اور ملک کے والدہیں بینک بائیوں کے درجات بلند کرے جب میں صبح یہ آپ کے ساتھ شو میں کبھی بیٹھتا تھا بھی نہیں تو سامنے ہی کمرہ میری والدہ کا ہے اور ادھر وہ ٹی وی لگا کے پرائٹ جاتی تھی کہ چلیں جی بیٹا ہی در سے آ رہا ہے اب آپ مجھ سے سوال کریں میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر ان کی دعائیں اور وہ نظر جو رحمت بھری نظر ہے وہ ہمیشہ رہے گی وہ رہتی ہے تو اگلے جان میں اللہ ان کے لیے آسانیہ فرمائے سوال میرا سر یہ کہ جتنی بھی ہم نے خاص طور پر یہ مذاکرات اور اس کے بعد جوڑ توڑ مینگل صاحب کا استعفہ آپ سیاسی رخ کیا دیکھ رہے ہیں کس جانب جا رہی ہے سیاست ایک اوورال انیلیسز ہمارے سامنے رکھئے نا بے رحم ہوتی ہے ہماری سیاست اس میں آپ کو کوئی سیاسی رہنما اس طرح کا نہیں ملے گا جو ہم آئیڈیل کرتے ہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ ان کو ملک کی فکر ہے اور یہ درد میں موجود ہیں اتا اللہ کے سابزادے اختر مینگل صاحب وہی سیاستدان ہے جیسے باقی سیاستدان ہے انہوں نے بلوچستان کی فکر کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں کرنی بھی چاہیے جس سوبے سے نمائنگی لے کے آتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے انہیں کرنی چاہیے لیکن آج نہیں تو یہ کل معاملہ میرے ساکتاب میں سیٹل ہو جائے گا بلوچستان کے اوپر تقریریں بھی ہوں گی گفتبو بھی ہوگی اور مولانا فضل عیمان کا آپ نے ذکر کی آپ دیکھیں کہ کتنا پریشر پی ٹی آئی پہنچی پریزیڈنٹ پہنچے پرائم منسٹر پہنچے اور کل انہوں نے جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ اب آپ فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون سے باہر آجیں تو انہوں نے پارلیمنٹ کو تسلیم کر لیا نا کہ بھئی اس گفتگو سے باہر نکلیں اب اگلے معاملات چلنے چاہیے اور یہی بات عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے سمجھنے کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مولانا فضل الرمان 2018 میں نہیں آنا چاہتے تھے اسمبلیوں میں اور ان کو زرداری صاحب نے اور باقی سب نے قائل کیا کہ نہیں ہمیں بیٹھ کے کردار ادا کرنا چاہیے آج جگہ وہ ناراض بھی ہیں اس کے باوجود انہوں نے پارلیمنٹ کی حقیقت کو تسلیم کیا دیکھیں ایک ہوتا ہے انقلاب جو آپ طاقت کے زور پر لاتے ہیں اور آپ وہ نہیں لاسکے نو موئی کو بھی نہیں لاسکے اور بعد میں بھی نہیں لاسکے آپ نے ووٹ لیا آپ پارلیمنٹ آ چکی آپ کے ووٹ کا حساب کتاب پارلیمنٹ کے علاوہ تمام عدالتوں میں چلتا رہے گا سپریم کورٹ نے اس دن چکے جو جسٹس جمال مندو خیل کے چچا فوت ہو گئے تھے تو ٹریبنلز کا ہوگا اور میں یہ کئی دفعہ کہا چکا کہ جس دن ریپورٹ آئے گی چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس لاور آئی کورٹ کی ملاقات کی جو کہا گیا تھا کہ با معنی با مقصد مشاورت کریں تو وہ ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگوں نے خبریں دی تھی کہ لڑائی جھگڑا بڑا موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا انہی کے بلی وہ ٹریبنلز بن جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے منع کیا ورنہ نوٹیفائی ہو چکے ہوتے ہیں اب جب وہ چھوٹیوں کے بعد بینچ بنے گا تو جس ٹریبنلز سے بہت سارے نے امیدیں باندھی دی ہیں وہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی کیونکہ وہ کوئی کسی ایک کے فیور میں یا کسی کے خلاف نہیں ہے وہ انصاف کریں گے ٹریبنلز ہائی کورٹ کے جڈیز ہوں گے اور وہ فیصلے کریں گے یہاں حاصل میں ہر چیز کو سوشل میڈیا کے تابع کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان نے وہ سیاسی حقیقت بیان کیا ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ سیاسدان اپنا مفاد دیکھتا ہے اور ہونا بھی چاہیے سب سیاسی جماعتیں اپنا دیکھتی ہیں پاکستان والی کہانی جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے لیے ہے ہم آپ روز بات کرتے ہیں کہ یہ آم آدمی پس گیا پلانا ہو گیا یہ اس وقت تک درد ہوتا ہے جب تک آپ اپوزیشن میں ہو جاتا ہے یہ سب لوگ آم آدمی ہیں بھی تو نہیں آم آدمی کی کیا بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آمیر صاحب یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم مذاکرات کی باتیں سن رہے ہیں گردش کر رہے ہیں رانہ سناولہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کافی تضاد بھی پایا گیا مسلم نگنون کے اندر خود بھی کہ پاکستان طریقہ انصاف سے مذاکرات کی بات نہیں کی گئی سپیسیفیکلی لیکن اب یہ کلیر کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی ملک کی بہتری کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان طریقہ انصاف بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اگر اس طرح سے مذاکرات کی کوئی آفروں نے دی جاتی ہے اور بات چیز نہیں جاتی ہے نہیں نہیں قطن نہیں وہ اپنی مجبوری کے طاعت کریں گے یہ بڑا سخت لفظ ہے کہ اپنی مجبوری کا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی نہیں مان رہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری حکومت دو ایک سو سی ایم این نے دو ہمیں جب ایک سو سی ایم آرے ہوں گے تو خواتین نیشستیں ہماری ہوں گی دو ترد مجارٹی مکمل طور پہ کہ وہ سٹریٹ ایجیٹیشن میں ان کے ساتھ ہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور یہ بھی تب تک ہے جب تک وہ حکومت میں نہیں آ جاتے کیونکہ سب کی اپنی اپنی لسٹے ہوتی ہیں اپنی اپنی ویشز ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے جو فوج کی طرف سے سات مائی کو آفر کی گئی تھی اس پہ بہت سارے لوگ بیعث کرتے ہیں کہ جس نے پریس کانفرنس کی اسے چھوڑ دیا تو یہی آفر تو عمران خان صاحب کے لیے ہے نا کہ آپ میں چکے ان کے اوپر الزام ہے اور ابھی جنرل فیض امید کی سمبری آف ایویڈنس تیار ہو کے اب ان گواہوں کو طلب کرنا شروع کیا جا چکا ہوا ہے ملٹری کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ بلا رہے ہیں کہ آپ کا کیا تعلق تھا آپ کا کیا تھا وہ باری باری کام شروع ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ ان کی تلبی ہو جائے پھر مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو راستہ سیاسی ہے چاہے وہ محمود اچھک ذریعے نکال لیں یا وہ پبلکلی ایک انکنڈیشنل جس کو معافی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ایک نوجوان نسل کو تیار کیا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پیچھے اٹھیں گے لوگ بھی پیچھے اٹھیں گے مولانا نے سیاسی طور پہ اپنا نکتہ نظر اگر کچھ بدلہ ہے یا اس میں کوئی ترمیم کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا روئیہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ سخت ہے آپ کو پتا ہے اس میں وہ سختی رہی ہے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو غیر ضروری سمجھنا بڑی ہماکت ہے اور امرد دھارہ نہ سمجھے خود کوئی سارے اشارے ان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھے تو حکومت کو تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ حکومت ہے اس کی آشروات سے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جانب اب اگر مولانا اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں تو وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے لائن برقرار رکھے ہوئے ہیں تو اس پولیٹکس کو آپ کیسے دیکھنا ہے مولانا فضل پرگرمان کو اپنی بات کرنا بھی آتی ہے میسیج دینا بھی آتا ہے خوبصورت الفاظ کا استعمال بھی آتا ہے اور جب انہوں نے دباؤ ڈالنا ہو تو لہجے میں سختی بھی آتی ہے لیکن وہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیا کرتے وہ غصے میں بھی آ کے اپنے لہجے پہ اس حد تک قابو رکھتے ہیں کہ کوئی بری بات نہ نکل جائے تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمرت دھارانہ سمجھیں تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں میں اور آپ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمرت دھارانہ سمجھے سب کو مل کے ایک ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا راستہ لینا اور دینا پڑے گا یہ اگر سیاستدانوں کے لیے ہے تو یہ عدلیہ کے لیے بھی ہے یہ فوج کے لیے بھی ہے سب اپنے اپنے اقدامات سے بہت آگے جا چکے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر پاکستانی عوام اگر نہیں سوچتے تو کم از کم خدا کے لیے آپ سوچ لیں جہاں ان کے لیے رہنے کی زندہ رہنے کی گنجائش ختم تر ہوتی جا رہی ہے تو اگر یہ باچی طرح سے نکلتے ہیں تو بری بات نہیں مسابداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے لیکن عمل درامت کس نے کروانا ہے کوئی بھی تو تیار نہیں ہے کسی کو بھی نہیں لگتا کہ وہ اپنی باؤنڈریز یا اپنی حدود وہ کراس کر رہا ہے تب سے پہلے تو سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یعنی آج نواز شریف عمران خان مولانا فضل الرحمن محمود اچکزئی محمود اچکزئی کی ایک مستقل پالیسی ہے وہ اگر کل نواز شریف کے ساتھ تھے تو ایک اصول کے تحت تھے کہ جب وہ حضب اختلاف میں تھے یا حکومت میں تھے ان کی اسٹرابلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤں کی صورتحال موجود تھی اور اچکزئی وہاں تھے آج اچکزئی کا خیال یہ ہے میں ان کی کوئی وقالت نہیں کر رہا لیکن ایک سیاست کا اصول ہے ان کا کہ وہ اس لحاظ سے دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے ساتھ لائن لیو بھی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھیں عمران خان صاحب اپنا اختیار کسی کو دیں چاہے وہ اپنی امشیرہ کو دیں چاہے اپنے کسی لیڈر کو دیں کہ بات کون کرے گا ان کے بحافتے تو راستے بنیں گے اس سے سیاست بھی کھلے گی ان کی کیونکہ یہ جو اس وقت لوگوں کے اندر پاس مردگی ہے نا نواز شریف کے لیے بہت تھی لیکن نواز شریف نے پاکستان کے اداروں پہ چڑھائی نہیں کر دی تھی انہوں نے سترہ کی نا اہلی کے بعد جو پھر جیل بھی بھگتی سزائیں بھی ہوئیں انہوں نے ایک خاص لیول پہ جا کے بریک لگائی انہوں نے لوگوں کو نہیں چاہے یہ بات مافی کی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کے بھی سیکھنے کی ہیں وہ جو دوسروں کو دھمکا کے درا کے اب تک سیاست کر رہے تھے اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ان کی بات اس طرح نہیں لی جا رہی تو راستہ بنانا پڑے گا اچھا اچھا یہ جو مافی کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ جی انکنڈیشنل مافی ہے جی مافی مانگے اپنے روئیے کی اوپر اور دوسرا تحریک انصاف اگر آکے رعوف حسن کے ذریعے مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ضروری اور باقاعدہ فوج اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کر رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی کہ ہاں سب کی طرف سے ہی میسے جا رہا ہے کہ آپ کہیں انہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا مافی بات چیت سے پہلے ہونا کسی اور کی زد ہے اور اس کا نقصان وہ نہیں ہوگا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی امران خان کی زد کا نقصان ہو رہا ہے ملک کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا پھر کسی ایک فریق کو بھی پھر تھوڑی لچک تو دکھانی چاہیے اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو یا تو یہ کہ دروازہ بند ہو چکا ہے I don't know about that option as well اس پہ ذرا کہہ دیکھیں رہو فسن کا نام آپ نے لیا میں امران خان کا لیتا ہوں وہ روز کہتے ہیں آج بھی ان کی پیشی ہے آج بھی وہ یہی کہیں گے کہ میں تو ان سے بات کروں گا ان کی میڈیا تک ایکسس نہیں ہے نا رہو فسن ان کی ذرا ترجمانی کرتے ہیں اس لیے میں نے نہیں نہیں دیکھیں جی میڈیا کی ایکسس کو میں تو بالکل سمجھتا ہوں ہمارے ریپورٹر عمران اسکر روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیرنگ ہو یا ویکلی ہو وہ اس میں موجود ہوتے ہیں ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور کال عمران خان نے بقاعدہ عمران اسکر نے پوچھا کہ آپ ہماری ریپورٹنگ کی روزانہ تعریف کرتے ہیں ہم نے کون سی چیز روکی انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے یہاں بیٹھے لوگ کچھ مقصود چیزیں نہیں جانے دیتی لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز بغیر کسی فیر کے ریپورٹ کرتے ہیں اور وہ چھپتی ہے انہوں نے ایک دن سپیشلی پوچھا کہ ٹریبیون میں یہ فکرہ چھپا ہے عمران نے کہا یہ چھپا ہوا ہے اگر میں قبر لا سکتا اندر تو میں آپ کو دیتا اور کچھ دن بعد انہوں نے کہا ہاں میں نے ٹریبیون کی ریپورٹنگ دیکھی ہے بہت اچھی ہے اب وہ عمران مونیر کو انہوں نے پھر چیلنج کیا وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ بنتا ہے ایک طرف انہوں نے ملٹری کورٹ کی کسٹڈی کا خوف آپ کو یاد ہونا چاہیے جنرل فیاد امیر کی کرفتاری سے پہلے ظاہر کیا تھا جس دن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سپس سلار ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن خدشہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹ ملے جائیں گے تانسہ کے ذرائے ٹھیک چل رہے تھے نا اس وقت تک نہ جیلر پکڑا گیا تھا وہ ڈیپٹی سوپیٹنٹ جو ان کے ساتھ موجود تھا اکرم اور جب وہ پکڑے گئے تو اب وہ خدشات ہائی کورٹ تک میں آ گئے ہیں تو چیزیں انفرمیشن جب تک جاتی رہی وہ روزانہ کی بنیاد پر اور بات کر رہے تھے اب ان کی لیڈرشپ بھی مل رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس بات میں کہوں کہ بڑی تضحیق ہے اس میں آپ کو آپ جو اشارہ کہہ رہے ہیں نا کسی اور کی زیادہ آپ فوج کا نام لے کیونکہ اب براہ راست گفتگو ہو رہی ہے فوج نے تو بڑا کھلم کھلک آیا کہ ہمارے پاس شوائد ہیں اب یہاں ہماری عدالتیں پبلکلی دی گئی ویڈیو ایویڈنس پہ اگر کسی کو بند نہیں کر رہی سزا نہیں دے رہی تو آپ جس کی مثال برطانیہ کے دیتے ہیں وہاں سوشل میڈیا پہ ٹویٹس پہ ایکس پہ جو بات کرتے ہیں دستدست سال سزائیں دی گئی ہیں تو پھر ملٹری کا سٹڈی ہی رہ جائے گی پھر آگے چل کے وہ بھی آئی اس لیے نہیں لیتے نا بعض وقت فیصلے اداروں میں بھی انڈیویجولز کے چل رہے ہوتے ہیں بدنام ادارہ ہو رہا ہوتا ہے فیض امید کی ایک مثال ہے کہ فیصلے وہ کر رہے تھے کچھ ایسے جس سے پورے ادارے کے اوپر پھر نام آ رہا تھا تو اس لیے میرے حال میں ایز اہول ادارے کا نام لینا میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جنرل باجبہ سب کچھ کرا رہے تھے فوج کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اپنے آرمی چیف کو اس ٹرائل میں نہیں لائے گی لہذا ان کا ایک ٹاپ 60 کا کیس لا کے اور باقی پوسٹ ریٹائرمنٹ پر ڈال دی گئی بات ہے میں اور آپ سے کچھ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جنرل باجبہ کیا کہہ رہے تھے اور اس کے بعد انٹرویوز دی انہوں نے جب ایکسٹینشن دوسری دفعہ نہیں ملی تو وہ بہت سارے جنرائم انہوں نے تسلیم کیا کیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی کہ ہم سیاست میں تھے اب ہم نے بطور ادارہ پالیسی بنائیا کہ ہم ساتھ نہیں چلیں جب وہ پبلکلی آکے کیا چکے تو اس کے بعد جب فیض نے جو اقدامات بطور کورکمانڈر کیے وہ بھی چھوڑ دیئے گئے ہیں ٹاپ سٹی کے علاوہ لیکن ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کو تو لیا ہے لہذا بحث تو ہوگی گفتگو تو ہوگی ہم نہ کسی شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ اقداریں اپنے فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن جب ہمیں حقائق پر تجزیہ کرنا ہے تو ہم اس کو اسی طرح لاسکتے ہیں کہ جناب جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ دوبارہ گود میں لیا جائے پیار دیا جائے فوج کا فوج کہتی ہے سب کچھ ہے لیکن آپ نے جو جرم کیا نا اس کو تسلیم کریں وہ جو پریس کانفرنسوں کی میں بات کر رہا تھا وہ ایک طرف سب کو سہولت تھی تو ان کو بھی آئے اچھا حامر صاحب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو وہ گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ ایک بار ہمارے پروگرام میں بھی اور اب اب ہر جگہ پر مشورہ دے رہے ہیں کہ وزیراعال علی امین گنڈا پور جو ہیں اعتماد کا ووٹ لے اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا یہ جو وارنٹ گرفتاری ہے ان کا کوئی آٹھ ستمبر کے جلسے سے بھی تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا بتائیے گا ان دونوں میں کچھ بھی کہانی نہیں ہے دیکھیں ذاتی رائیویلری مولانا فضل الرمان علی امین گنڈا پور اور فیصل کرین پونڈی کی ہے تینوں ایک ہلکے سیلیکشن گڑتے ہیں ٹھیک ہے ایک جیت گئے دو ہار گئے اور یہ ویسی کہانی ہے جیسے پیٹی آئی کہتی ہیں شہباز شریف کو یہ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کرنا چاہیے ان کے صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی آپ سے پیچھ اٹ گیا آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو گورنر کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس آئینی اختیار موجود ہے وہ کہہ دیں یہ سب گدر بب کی ہیں فیصل کریم پنڈی کو کیا مسئلہ ہے یہ کہنا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں وہ لے لیں گے ان کے اندر پارٹی کے اندر لڑائی آپس کی ہے پارٹی کی گمڈ گرانے پر نہیں ہے آج تک یہ سیچویشن نہیں بنی ہے لیکن سیاسی طور پر ایک دوسرے کے خلاف فکر بازی پہلے دن سے جاری ہے مولانا فضل الرحمن نے ایک دو دفعہ بیانات دے کے خود کو پیچھے ٹا لیا وزیر اعلیٰ کے اس پہ وہ نیشنل نیول پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ میں ہارا نہیں اے پی میں مجھے ہارایا گیا کیونکہ وہاں پی ٹی آئی اس وقت تک اور آج بھی ان کے مسلسل پیچھے ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں انہوں نے ابھی تک وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوئی کل کی تقریر کے بعد بھی پی ٹی آئی نے کوئی لمبا چوڑا گھتے کا اظہار اس ساری صورتحال پہ آمیر صاحب پوائنٹ آف کنسرن تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی راہ رہما ہے یہ خود تو بیانات دے دیتے ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں اپنی سائٹ بھی بدل لیتے ہیں پتہ نہیں ووٹر کو کیا سمجھتے ہیں یہ سبھی سیاسی جماعتیں پہلے ووٹر کی عزت پہ سیاست کرتی ہیں پھر بدل جاتی ہیں کوئی تبدیلی پہ سیاست کرتا ہے پھر بدل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے مولانا نے بھی اب یہی کیا اور پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے کہ ایک جانب تنقید کر کے کیمپین چلاتی رہی نون لیگ پہ اور اس کے ساتھ بھی بیٹھی ہے تو آئی ڈون نوو ووٹر کیا سوچتا ہے اور کیا سوچے گا کہ کس ٹائم کی پولٹیکس ہوتی رہی آنے والے وقت کی اندر بالتا ہے تینکی ویری مچ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے اپنا تفسرہ ہمارے سامنے رکھا سینئر صاحب آمیر الیاس رانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرتے رہیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت اہم موضوع ہے چیریٹی کے حوالے سے مدر ٹریسر کو بھی ہم نے آج خراجی تحسین پیش کرنا ہے سو بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی یہ ہمارے چہرے پر موجود مسکرات بتا رہی ہے کہ ہم کسی بہت عظیم شخصیت کی بات کرنے والے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی مدر ٹریسر ان کی آج ستائیس بھی برسی منائی جا رہی ہے آپ کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا ابتدائی تعلیم یوگوسلاویہ کے مذہبی سکول سے حاصل کی اور دس سال کی تھیں جب والد صاحب کا انتقال ہوا پہر ان نائنٹین ٹوئنی ایٹ انیس سو اٹھائیس میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ آئیلنڈ کی شیئر ڈبلن ان کو بھیج دیا گیا مدر ٹریسر ان نائنٹین ٹوئنی نائن خدمت خلق کے فرائض سن انجام دینے کی غرص بنگال میں واقع ایک لوریٹو نامی خانقہ ہے وہاں پہنچی اور نائنٹین تھرٹی ون انیس سو اکتیس میں اپنا نام تبدیل کیا اور ایک رہبہ بن گئی ان نائنٹین ففٹی اپنے ادارے مشنریز آف چیریٹیز کی بنیاد رکھی اور اس فلائی ادارے میں مجموعی طور پر تقریباً بارہ آئیسی رہبائین تھیں جو شامل تھیں اور بعد میں بڑھ کر یہ ساڑھے چار سو تک اس کا دائرہ کار پہنچا 33 کنٹریز 33 ممالک تک اس کا دائرہ کار پہنچا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو سلسلہ یہ دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا غریبوں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے حوالے سے بلکل اور مدر ٹریسا کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ وہ مالی امداد اور اتیاد قبول نہیں کرتی بلکہ مدد میں ذاتی جو شرکت ہے اس کو ترجیح دیا کرتی تھی مدر ٹریسا کو غریبوں اور ناداروں کے لیے کئی دہائیوں پر مشتمل ان کی خدمات کے سلحے میں 1989 میں نوبیل نام سے نوازا گیا جس کی نامی رقم بھی فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے سرف کر دی اس کے علاوہ دوہزار سولہ میں پاپا اے روم فرانسس نے مدر ٹریسا کو بابر کا شخصیت قرار دیا اور یہ سعادت سینٹ قرار دیا جانے یا عیسائیت کے تحت جو ولایت ہے اس کا مرتبہ حاصل کرنے کے مراحل میں سے آخری مرحل ہے مدر ٹریسا پان ستمبر 1997 میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دوہزار بارہ میں ان کے یوم وفاد کی مناسبت سے ورلڈ چیریٹی ڈے منانے کا اعلان بلکل اور اس کا مقصد ظاہری بات ہے چیریٹیز کو فروغ دینا جو تنظیمیں جو شخصیات اس میں کر رہی ہیں ان کی بات کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی کسی ایسی شخصیت سے آپ کو نہ ملوائے اور کسی ایسی تنظیم کا ذکر نہ کرے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کو ہم مسلسل انڈورز کرتے رہے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے خدمت فاؤنڈیشن ان میں سے ایک ہے جو کہ بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہے ہر شعبے کے اندر چاہے وہ سماجی شعبے ہوں چاہے وہ تعلیمی ہوں صحت کے حوالے سے اتنا مات ہوں اور آج ایک قلیدی شخصیت سید وقاس جعفری صاحب پہلے بھی ہمارے شو کے مہمان بن چکے ہیں آپ سیکریٹی جنرل ہیں خدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو ہم اس ورلڈ چیریٹی ڈے کے حوالے سے ان کے تاثرات جاریں گے اور پھر ان کی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیسے کام کر رہی اور آپ اس کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں جعفی صاحب تینکیو ویئی مچ اس آلویس پلائیر آپ تشریف لائے بہت شکریہ بڑا اہم دن ہے اور مجھے یاد ہے آپ نے ورلڈ کے تذکرہ بھی کیا کہ پچھلے بھی اس دن آپ ہمارے ساتھ آج کی ہی دن تو بہت اچھی بات ہے سر بتائیے اس وقت ایک تو یہ کہ مصروفیات کیا ہیں چیریٹی کو لے کر الخدمت فاؤنڈیشن کیسے کام کر رہی ہے اور چیریٹی ڈے ایز اہول پاکستانی نیشن کے لیے کیسا ہے کیا پاکستانی قوم وقت کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن سچی بات تو یہ کہ ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس بہت ساری سٹینٹھ موجود ہیں اور میں پچھلے دن ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ اس کے مطابق پاکستان اٹھانوے فیصد پاکستانی کسی نہ کسی انداز کے انداز کے اندر چیریٹی کر رہا ہے اٹھانوے فیصد پاکستانی اوکی اور یہ کوویٹ کے اندر ایک سروے کیا گیا جس میں میں نے بتایا کہ کوویٹ کے اندر بھی ہر پاکستانی نے ان برے حالات کے اندر بھی جو اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے توورڈز دا ویل بینگ آف دی ادھر پیپل یعنی انداز لگائے گا کہ پاکستانی سالانہ دو سو چالیس ارب کی چیریٹی کرتے ہیں ان میں سے دو تیہائی لوگ انڈیویجن دیتے ہیں جن پر جن کا اعتماد ہے پرسنلی ہیں آلموس ون بلین یو ایس ڈالر اور اقتہائی جو ہے وہ اداروں کو دیتے ہیں تو میں یہ کہتا کہ اس اعتبار سے آپ بھی دیکھیں کہ ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ اس میں بہراللہ یہ ہماری جینز کے اندر ہے یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے یہ ہمارے ماضی کے اندر ہے کہ اس لیے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی یعنی جو ہے گورننس اچھی نہ ہونے کے باوجود اور انفرسٹرکچر بہتر نہ ہونے کیا وجود ہمارے مینک بلکہ سیکڑوں نے ہزاروں افراد بھی اور ادارے بھی موجود ہیں تو جو ہمارے پورے معاشروں کو سبھالے ہوئے ہیں اور شاید بھوک کا وہ علم نہیں ہے جیسا آلات کے مطابق ہونا چاہیے چیارٹیز بلکہ جو یعنی آپ بھی دیکھیں کہ ابھی بھی میں ایک سٹیڈی کر رہا تھا کہ انڈیا یعنی تنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اور پورا اس نے ٹر اراؤنڈ بھی کیا بھی بھی نائنٹی ون رینک پہ آتا ہے جبکہ پاکستان چونتیس میں نمبر پہ آتا ہے ان چیارٹی یعنی اوبرال گلوبل گلوبل چیارٹی انڈیکس کے تھرٹی فور تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری سٹرنٹھ ہے اور زیادہ الخدمت ہو یا اس طرح اور دیگر ادارے ہوں وہ چینلائز کرتے ہیں سٹرنٹی کو اگر آپ کے پاس ٹرس وردی ادارے ہیں آپ کو ان پر اعتماد ہے تو بڑے آرام صرف بنان سے دے سکتے مجھے بتائیے گا الخدمت ماشاءاللہ سے بڑا نام ہے جس طرح سے کچھ ہی ایسے ادارے ہیں جو بہت زیادہ قابل اعتبار ہیں ہر بندہ ان پر کرتا ہے اور دیتا ہے کس طریقے سے اس کا سٹرکچر ہے اور کس طرح سے وولنٹیئرز اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ خود بھی وولنٹیئرلی کام کر رہے ہیں اس کے اندر تو یہ سٹرکچر بتائیے گا اور یہ بتائیے گا مرد اور خواتین مطلب سبھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں الخدمت فانڈیشن بنیاد چھے میجر ایریاز میں کام سات رنگ ہوتے ہیں تو ہم یہ سارے کام اس میں جو ممکن ہم کام کر رہے ہیں اور پچھلے سال الخدمت فانڈیشن نے تقریبا دو کروڑ پاکستانیوں کو فیزلکیٹ کیا یعنی اس کی تعلیم اس کی صحیح اس کے اندر ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا دوزار باعث میں جو سہلاب تھا سہلاب کے اندر الخدمت نے بڑھ پیمانے اور ابھی تک سندھ اور بروشتان کے اندر ہم ابھی تک مکانات بنوار رہے ہیں اپنے ان معاون اداروں اور افراد کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں تعلیم کے دائرے میں ہم کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں کالیجز کے اندر ذریعے تعلیم مہانون کو وظائف دے اور پانچ زار بچے پاس اٹھ ہو چکے ہیں اور پشلے سار ہم نے چھپن کروڑ روپے اسی کام پر خرچ کیا ہے تعلیم کے اوپر سہت کا جانت تک ماملہ ہمارے پینسٹ ہسپیٹلز کے جو پچاس اور سو اور دیر سو دو سو بیڈز کی ہیں پینسٹ ہسپیٹلز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تین سو ایمبولنسز کا نیٹورک ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے تو یہ ہمارا اور اس کے علاوہ ہماری موبائل ایمبولنس سرویسز ہیں جو فار آف اور ریموٹ ایریا کے اندر جاتی اس لیے کہ ہر جگہ لوگ ہوسٹ فنڈز کی سکروٹنی میں یہ سوال ہمیشہ آپ سے کرتا رہوں گا جب بھی آپ آئیں گے چونکہ لوگوں کے علم کے لیے ضروری ہے ان کی سکروٹنی ان کا صحیح استعمال اس کے دو پہل ہوں ایک تو ہے کہ آپ جس کے تعاون سے یہ کام کر رہے ہیں کیا آپ اس کا اعتماد ہے ایک اور دوسرے جو آپ کی گورنمنٹ کمپلائنسیز پاکستان کے ادارے ایسی سی پی ہے ایف بی آر ہے پاکستان کے اور کئی ادارے ہیں جس کے نتیب میں آپ کی آڈر سے لے کر آپ کی پوری پوری الحمدللہ الخدمہ فارنڈیشن جو ایک سٹیڈی دارہ ہے اس کی ساری چیزیں تمام کمپلائنس کے ساتھ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فلسطین میں ابھی تک پاکستانی کو نو عرب روپے دے چکے اور پاکستان سے ہم سب سے بڑے پارٹنر کے طور پر کام کر رہے ہیں اس وقت ہم چھے چارٹر فلائٹ اور دو شپس کے ذریعے سے ہم نے سمان پاکستان کے حکومت اور اداروں کے تعاون سے قاہرہ اور اردن پہنچا ہے اور یہ کم مستقل جاری ہے اور ترکی کے زلزلے میں پاک آرمی کے بعد جو پاکستان فانڈیشن کی تیم لیڈر بلا کر ریوارد بھی دیا جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا ایکیڈیمک جس کالرشپ سین ان کا تو اس کے لئے کیا کرائیٹ ئریا ہے اور کس طرح اگر کوئی سٹونڈنٹ ہیں وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں یا انہیں ہی سکولوشپ اس طرح سے مل سکتے سوال سے ہم نے اس کیلئے بنائے جو تیلنٹیڈ ان سٹونڈنٹ بچیان انہوں نے متحدہ میں اچھے نمبر حاصل کی اور ان کے راستے میں رکوٹ وسائل یہ والدین کی وجہ سے کسی وجہ سے تو ہمارا پورٹل موجود ہے ہمارا لنک موجود ہے یہ تو بریلینٹ سٹوڈنٹس کا ہو گیا ایک عام نیڈی سٹوڈنٹ ہے یہ سوال اس کانٹیکس میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں لنک آن میڈیا کے لیے ہماری مدد کریں فیز دینے کے پیسے نہیں یہ ہم بہت غریب ہیں یہ پروجیکٹ تو نیشنل ہو گیا گیا کہ جو پورے پاکستان کے لیے ہمارا ہر یونٹ اس وقت ہمارے ایک سو بیس جو ہے کہ یونٹ موجود ہے ڈسٹرک لیول کے اوپر اچھا وہاں جتنے بھی آرفن بچے ہیں مثلا ہم نے آرفن بچوں کے لیے اوپن کیا ہوا ہے کہ جو بالکل اپدائی کلاسز کے ہم ان کو سٹر کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹر میڈیٹ تک لے کے جاتے ہیں اچھا اور ان کو جو یتیم بچے ہیں نہ صرف ان کو سپورٹ کرتے بلکہ ان کی ماں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو گویا یہ ہر زلے کے اس وقت تیس ہزار بچے اور بچیاں الخدمت فاؤنڈیشن کے اس پورے پاکستان میں ہیں کہ جن کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ انٹر تک تو ہم لے کے جائیں گے لیکن جو اپنے آپ کو ثابت کریں گے پروو کریں گے انشاروں کو آگے فردہ اچھا ٹائم بہت کم ہے آپ نے اچھا ہے سو اگر آپ بھی اس حوالے سے کوئی مدد آپ کو چاہیے الخدمت کے پورٹل پہ جائیے آن لائن اور اپلائی کیجئے یہ آپ سے کمیونیکیٹ بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سکل فل کرنا ہم نوٹ شور الخدمت سے کام کر رہا ہے یا نہیں لیکن ایک مجھے پتہ ہے کہ بڑی انویٹیو اگنائزیشن ہے وقت کے ساتھ ساتھ انویویشن کے نئے ذرائے آپ لوگ اپناتے رہتے ہیں تو اس کو لے کر جو آنے والا وقت ہے جیسے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں آئی ٹی کی نوجوانوں کو باروزگار بنانے کے لیے سکلڈ بنانے کی اس کانٹیکس میں بھی مطابق ہے آپ نے نام سنا کہ بنو قابل جو بنو قابل پر آمے کے جو کراچی سے شروع ہوا اور اس نے ترن راؤن کیا اور اس کا جو ہے کہ اس کے تین بیج مکمل ہو چکے اور اس میں پچاس ہزار بچے اور بچیاں کہ وہ تین مہینے سے لے کر چھ مہینے کے شارٹ پورسز کر کے اب وہ یا اپنے گھر بیٹھ کر اور یا کسی داروں کے ساتھ منصلی کو جو ہے کہ وہ اپنے لیے سپورٹ اور اپنے فیملی کے سپورٹ بن رہے ہیں ہم نے پھر اس کے بعد لاہور اور اب پشاور اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کولابیریشن ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جو مستقل بارہ بارہ سال چودہ چودہ سال نہیں پڑھ سکتے ہم ان کو ان تین مہینے چھ مہینے کی جو ہے کریں اور اس کے بعد وہ فری لانسنگ کر سکے اس وقت پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے کہ جو فری لانسنگ جو ہے اس کا وولیم جتنا ہے تو ہماری خواہش ہے تو اس وقت ہم نے پورے پاکستان میں اور ہم اکتوبر کے شروع میں ہم یہ آغاز کرنے لگے ہیں کہ ہم پورٹ پورے پاکستان میں طلبہ اور طالبہ کو جسٹر کر رہے ہیں تائیں تقریباً ختم ہو گئے ہیں لاست 30 سیکنڈ آپ کوئی بھی میسے چیریڈی ڈے کے حوالے سے کیونکہ آپ قلیدی شخصیت ہیں قلیدی آرگنازیشن کا حصہ جو کام کر رہی ہے دونرز کو پاکستانیوں کو کچھ بھی یعنی ہے کہ چیریڈی کے تعلق پیسے سے نہیں ہے ہمارا دین اور عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے راستے سے نقصان دے چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے تو ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے لا تعلق ہو جائیے کہ آپ کے پاس وسائلیں یا نہیں اگر آپ کا دل سخی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے تو خدمت آپ کے لئے موجود ہے آپ ویلنٹیر بن سکتے ہیں آپ اپنا سکل ہمیں دے سکتے ہیں آپ ہمارے لئے ایک گوڈ ویل امبیسٹر بن سکتے ہیں بورے پاکستان میں طلبہ اور طلبہ یونیورسٹی کالجز کے اندر تو گویا چیریٹی ایک انینڈگ جو ہے کہ کام ہے جس میں آپ کسی طریقے سے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں it's always pleasure to have you آپ کا آنا ہمیں ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اور الخدمت کی بات کتنا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے thank you very much once again for your time سید جعفری سیکریٹی جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور ورلڈ چیریٹی ایڈے ہمارے ساتھ موجود تھے اور چیریٹی کی اہمیت کیا ہے and i'm so glad to know کہ نامسائد حالات کے باوجود ایک سروے کے مطابق 98 فیصد سو میں سے 98 پاکستانی اب بھی چیریٹی کرتے ہیں بلواستہ یا بلاواستہ اور ہم چونتیسوے نمبر پر دنیا بھر میں موجود ہیں بہت اچھا نمبر ہے keep it out مسکر آ کے بھی دیکھئے اچھی باتیں بھی کیتے ہیں اور اچھی بات کو آگے پھیلاتے رہیے یہ بھی ایک صدقات اس کے ساتھ ہم ایکسپریس میں جائیں گے بریک پر آپ نے کہی نہیں جانا کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے اب ذکر کریں گے معروف اپنی نویت کے بہترین اداکار عابد علی صاحب کی جن کو آج جا ہم سے بچڑے پانچ برس گزر گئے ہیں عابد علی صاحب کا شمار پاکستان کے شوبس کے بہترین انفیک دنیا کے بہترین اداکاروں جو کہ اردو زبان کے اداکار تھے ان میں ہوتا ہے جس کردار میں بھی جلوہ گر ہوئے لوگوں کی دلوں پر راج کیا سترہ مارچ انیس سو باون کو کوئٹا میں پیدا ہوئے انیس سو تہتر میں پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ وابستہ ہوئے ڈراما وارس نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا انہوں نے سیکرو ڈرامو اور کئی فلموں کے اندر بھی اداکاری کے جوہر دکھائے عابد علی صاحب بہترین اداکاری رکھتے تھے رکھتے تھے اپنا ایک مقام اور اسی پر انہیں پرائیڈ اپ پرفارمنٹ سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اداکار عابد علی صاحب جگر کے عرضے میں مختلع ہوئے اور پانچ ستمبر یعنی کہ آج ہی کے دن دوہزار انیس میں انتقال کر گئے اپنے پرستاروں کو اداس چھوڑ گئے لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے ہم آج بھی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے اللہ ان کے درجات بلند کرے ایک بیگ لیتے ہیں ہم بیگ کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک تو ایکسپریسو سیگمنٹ سفر ہے شرط اب ہم نے شامل کرنا ہے لاسٹ جو سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے تو کون سی سائیکل کا انتخاب آپ کو کرنا ہے آج کا جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی بات ہو رہی ہے وقار احمد ملک اور محمد اقبال بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے روزانہ ایک سو کلومیٹر سائیکل چلانی ہے تو وہ کیا کرے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر ہے شرط سفر کے لیے جو بائی سائیکل کے انتخاب ہے یہ بہت ہی کمال ہے یہ آپ کو فطرت کے بھی ایک کل قریب لے جاتا ہے اس سے زیادہ آپ فطرت کے قریب صرف پیدل چل کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں نہ کوئی انجن کا شور ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آپ کوئی بھی خوشبو کوئی بھی ہوا کا جھونکہ کوئی بھی کسی چھینگر کی آواز کوئی چیز مس نہیں کرتے نیچر کے آپ اتنے قریب ہوتے ہیں سو بائی سائیکلز کا جو موضوع ہے یہ جب بھی ہوتا ہم اقبال صاحب کو اس لیے زیمہ دیتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک 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 سپریٹی ہے یہ بہت زبدس قسم بائی سائیکلزٹ ہیں کشمیر تک مختلف جگہوں پہ لانگ ڈسنس بہت زیادہ کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی لاہور میں بھی جب یہ بائی سائیکل لے کے نکلتے ہیں تو ہنڈرڈ کلومیٹر تو یہ کاری جاتے ہیں سو ان کو اس لیے بلائیا ہے کہ اس فیلڈ میں یعنی سائیکل چلانے کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر باقیدہ یہ تھریش ورڈز ہیں یہ باقیدہ پیمانے ہیں کہ ففٹی کلومیٹر ہنڈرڈ کلومیٹر ورن ففٹی کیسے کیا جائے سو اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم یہ سوال آپ کے سامنے اس طرح رکھتے ہیں کہ کوئی فرد ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہنڈرڈ کرنا ہے پار ڈے ایک دن ووٹ کے تو ہنڈرڈ نہیں کر سکتا سو ہنڈرڈ ایک پر آپ پر یہ نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ سے ہی ایک دعویٰ کر سکوں کہ ہاں میں ہنڈرڈ کر سکتا ہوں پار ڈے یہ اس مائل سٹون کو اچیف کرنے کے لئے اس کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ریگولر ہوں اور سٹارڈ میں تو ہنڈرڈ ایک دم سے تو نہیں ہوئے گا کیونکہ اس میں بیسک چیز تو ہے آپ کا اپنا سٹیمنا بیلڈنگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ گریجلی کریں آپ پر ڈے آپ سٹارڈ کریں ٹوانٹی کلومیٹر کی رائٹ کر لی ٹھیک ہے نیکس ڈے تھوڑی اس طرح گریجلی امپروو کرتے چلے جائیں تو آپ یہ نا اگر آپ ریگولر کنسسٹنٹ ہیں اور آپ مینٹین کرتے ہیں تھوڑی سی ڈائٹ بھی ساتھ تو آپ اس کو گریجلی ایک سے دو ہوتوں میں آپ اتنا اددست ہو جاتے ہیں کہ ہنڈرڈ کلومیٹر پر ڈے تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ نورمیل ہم لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں نسرا سے ہنڈرڈ کلومیٹر پر رائیڈ کہ آج کی میری رائیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر کی تھی اوکے اور دیکھ ٹیکس ٹائم نا نورمی ہم لوگ اب تو چکے بہت پریکٹس پہ ہیں تو تین ساڑھے تین گھنٹے میں ہم لوگ ہنڈرڈ کلومیٹر کر لیتے ہیں وہ تب ہی روڈ بائک پہ ہے لیکن یہ ہے ایلٹی میٹ آپ سٹیمنا اپنا بیلڈ کریں تو اور اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ گریجلی اس کو تو ویک ڈیز کے اوپر ڈیوائیڈ کریں اور اس میں اس وقت بھی میں یہ ایڈ کنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ یہ بھی نہیں ہیں کہ آپ نے ڈیلی ہی چلانی ہے آپ ویک میں ایک یا دو دن آپ آف ڈیز بھی لیں جس کے اندر باڈی کو ریکووری بھی چاہیے تو سٹارڈ میں تو آپ آٹھنے ڈیز سے سٹارڈ کریں کہ ٹونٹی، تھرٹی کلومیٹر کر لی اگلے دن بریک کر لی پھر آپ ٹونٹی، تھرٹی، فورٹی کر لی اس وقت گریجلی آپ کرتے کرتے فیفٹی، سیونٹی، اینڈ ایٹی اور دن ہنڈرڈ تو یوں آپ اس طرح اپنا سٹیمنا بیلڈ کریں بیسکلی اور اس کے ساتھ ڈائیٹ کا خیال ضرور رکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو اس کے لیے دو بیسک چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ایک پروٹین اور سیکنڈ اس کاربوائیڈیٹس ٹھیک ہے تو پروٹین انٹیک جنب آپ نے بڑھائیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ ایکس بھی لے سکتے ہیں ویسے پروٹین آپ کو پتا ہے میٹ میں اور اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ مسلز کا سٹرم بھونا ضروری ہے ہم ادر ویس آپ وہ کریمپ سے بھی پڑھیں گے اگر آپ منٹری ہیڈ سٹرنگ تو آپ ہیں لیکن آپ کی بوڈی آپ کا ساتھ نہیں دے ساتھ ہی نہیں دے رہی تو آپ منٹری کو اوور اگزرڈ کر کے تو اپنی صحت کو خرام نہیں کرنا گریجلی جہاں تک آپ کمفرٹیبل فی کریں اتنی رائیڈ کریں گریجلی امپروو کریں اچھا ہم کیونکہ سنک ہو گئے ہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کیونکہ ہم یہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے یا ہم ہوت سائیکل پہ ہیں یا ہم کار پہ ہیں یا ہم جاز پہ ہیں یا کسی اس کے ساتھ ہم اتنا سنک ہو گئے ہیں کہ جب آپ شروع میں بائی سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں یا مطلب یہ ایک سپیڈ جو ہے نا وہ چیزیں بہت سلو ڈاؤن ہوتی ہیں اس کے ساتھ سنک کرنا نمبر ون نمبر ٹو کہ اب اس سپیڈ کے اندر ایک فلو حاصل کرنا کیونکہ فلو جو ہے وہ نہ آپ کو تھکاتا ہے کیونکہ اب فلو میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ ساری چیز ہو جاتی ہے اتنی رویز ایک بور کیفیت میں ایک بوریت کی کیفیت میں تو وہ ایک آپ کے اوپر ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فلو حاصل کرنا ہے مطلب آپ ایک میوزک کے ذریعہ فلو حاصل کر لیتے ہیں ایک اور چیز جو میں آپ نے تجربے کے والے سے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو سپیڈو میٹرز ہوتے ہیں یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں یا جتنی ڈیفرنٹ اپس ہیں بائی سائیکل کے والے سے یہ کتنی معاوین ثابت ہوتی ہیں کہ آپ کو اس فلو میں رکھیں اور ٹارگیٹ اور چیلنجز اور یہ تمام چیزیں پوری کردھی کے لیے وہ کتنی معاوین ثابت ہے بہت زیادہ جی یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس میں سب سے پہلے چیز یہ میں تھوڑی سی ایڈو پڑھوں کہ بہت سے لوگوں کو لگتا کہ شاید سائیکل سلو موئنگ اویکل ہے ہیسی بات نہیں ہے بندے کو فیل ایسی ہی آتی ہے کہ شاید سلو موئنگ اویکل سائیکل جب آپ چلا رہتے ہیں ایک پہنچ بھی گیا سیکنڈ چیز جو گیجٹ کے بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود کے اپنا ڈیٹا نیلیسیز آپ کرتے ہیں آپ اپنا ہارٹ ریٹ منیٹر کر رہے ہیں آپ اپنی پاور چیک کر رہے ہیں کہ کتنی پاور آپ نے گرڈ کی تو آپ سٹیمنا بیلڈنگ کے اندر اور گریجلی جو ہے آپ اپنے تارگٹ خود سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ویک میں اتنی چلانی ہے فار ایسیم پاوری اسٹرابا بہت کامن ایپ ہے ہماری تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے تارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پورا سٹیمنا بھی دے رہا ہے کہ آپ نے ویک میں کتنی چلائی ہے آپ نے مانک میں کتنی سوارا ڈیٹا آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہلپی ہوتی ہیں اور انکرجن نہیں ہوتی ہیں اس میں جو انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے جو مجھے بڑا مزی کلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب واپس آتے ہیں سائیکل چلائے تو اس کے اوپر جو مائپ ہوتا ہے اب اس مائپ کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک جگہ آپ کی سپیڈ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اتنی سپیڈ تھی یہاں پہ اتنی تھی ڈیفرنٹ گرافز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پھر باند دیتی ہیں اور پھر اگین اگر آپ نے کچھ ٹارگٹ سٹ کی اور میں ایک مہین ہے اور میں نے اکتری چلانی ہوں تو اگین وہ بھی ایک چیز ہیں تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو فلو میں مدد دیتی ہیں اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جیسے آپ سٹاوا ایپ یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ آپ جتنی کمیونٹی ہوتی ہیں بیسیکلی یہ آپس میں شیئر ہوا باتا ہے تو آپ کے سارے دوست کمیونٹی فیلوز سب لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ والی رائٹ کیا اور آپ نے یہ والا مائپ کیا اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اپنا مائپ تو آپ شیئر بھی کر لیتے ہیں آپ اپنا ٹریک شیئر کر لیتے ہیں کہ ہاں میں اس روڈ سے اس طرف سے گیا تھا اب پرسوں آپ نے دو تین دن پہلے آپ نے شیئر کیا تھا اس ٹاوا کے میرے خیمد تھی جس میں ہندر کل میٹر آپ نے کیا تھا جی جی ہندر کل میٹر آپ کے لئے تو خیر بلکل ہی نار ملے پر ہندر وہ کس طرح کرتے ہیں آپ صبح کس وقت سٹارٹ کرتے ہیں کتنی دیر لیتے ہیں اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے ارلی موننگ سٹارٹ کریں سبح چکے ٹرافک زرہ کم ہوتی ہے تو آپ کمفرٹیبل ہو کے طرح کر لیتے ہیں موسم بھی اچھا ملتا ہے آپ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ارلی موننگ بفور سن رائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں مطلب سن رائز سے اٹلیسٹ 30 میٹس بفور کہ سن رائز ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے اور ہم رائز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہم اندر ونگو نہیں کرتے کہ ہمیں سٹارٹ کر دی اور ہنڈر کر کے ہی رکنا ہے ایسا نہیں ہے تو درمیان میں ہم لوگ تھوڑی سی اس کی ری فیلنگ کے لیے بھی رکتے ہیں تھوڑی سی پانے کی بریک کر لی تو دو تین سٹیپس میں بریک کر کے تو ہنڈر کرتے ہیں اور یہ تقریبا پورا دن نہیں 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 ہنڈرڈ کلومیٹر ہمیزگ آپ جب روڈ بائک پہ کرتے ہیں ہنڈرڈ کلومیٹر کے لیے ہمیں پورا دن نہیں لگتا ہنڈرڈ کلومیٹر کے لیے ہمیں پورا دن نہیں لگتا اس پہ ہمیں تقریبا تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں ہم روڈ بائک پہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو ایوری سپیڈ آ رہی ہوتی ہے 30 سے 35 کے درمیان آ رہی ہوتے ہیں نورمالی ہم سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں لیکن چھوکے بیچ میں بریکس بھی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ٹائم بیش میں ہم ری فیلنگ کے لیے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایوری سپیڈ ہے وہ آباؤ 30 32 35 اس رینج میں آ جاتی ہے زبرتست زبرتست یہ بیسیکلی آپ کتنا عرصہ کتنا ہو گیا یہ اس شوک کو پالے ہوئے ہیں شوک دیکھیں انسان کو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب پروپر پلیٹ فارم ملتا ہے یا آپ کو پروپر اویرنس ملتی ہے کہ یار سائیکلنگ اصل میں ہے کیا جب تک آپ کسی گروپ کو کسی کلپ کو جوئننی کریں گے تب تک آپ کو نہیں پتہ لیں گے انڈویجیل آپ کرتے رہیں گے آپ اگزاست ہو جائیں گے آپ چھوڑ دیں گے موٹیویشن ختم ہو جائے لیکن جیسے آپ کسی کلپ کو یا گروپ کو جوئنن کریں گے تو دوست بنتے ہیں سارے کٹھے اٹھتے ہیں پھر مائنڈ میں ہوتا اچھا یار وہ میرے انظار کر رہا ہوگا یا آج ہم کوئی نیا ایک ڈیسٹینیشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ یار آج ہم فلان سائٹ وزٹ کریں گے یا سن ٹائمز آپ کو پتہ لہا اور یہ ویسے فوڈی ہیں تو یہ پلان کر لیتے ہیں کہ یار رائیڈ کے بعد جو ہے نا ہم فلان جگہ پہ اکٹے کھانا گائیں تو ایک موٹیویشن رہتی ہے تو اس میں پھر آپ کنسسٹنٹ بھی رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر ہوں تو چھے مینے سال کے اندر اندر تو تو یو ویل بکم پرو بہا بہا تینکیو ناظرین لہور میں بہت سارے بیس یوں بیس یوں بلکہ ہر سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کلاب آپ کو مل جائے گا تو کیوں نہ آپ اس طرح کی کسی کلاب کو جوائن کریں لانگ ڈسٹنس کے لیے بھی یہ ذریعہ سواری کو ضرور منتخب کیجئے کیونکہ اس سے آپ فطرت کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اور یقین کیجئے کہ وہ جو راستے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بائیک پہ یہاں گاڑی پہ آپ بہت کچھ مس کر جاتے ہیں ایک جو انجیر بیچنے والا ایک بچہ جو سڑک کنارے کھڑا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کون بریگ لگا ہے بریگ لگا ہے لیکن بائی سائیکل بینت آپ اس کو سلام کر کے تھوڑا سی انجیر لے گی آگے جائیں گے اس طرح کی بہت سارے تجربات جو ہیں یہ صرف سائیکلنگ کے ساتھ نتی ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سفر ہے شرک ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو کچھ چیزیں خدا کی دین ہوتی ہیں اور لوگوں میں موجود جو غیر معمولی ٹیلنٹ ہے قدرت کا تحفہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں انسان اپنی محنت سے کماتا ہے اور بہت سی خدادات صلاحیتیں آپ کی تقدیل میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں آج بھی ایکسپریسو میں ہم ایک ایسی ہی ٹیلنٹڈ آرٹس سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اور ان کا آرٹ دیکھنے کے بعد ایسا گمان ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بنائے گئے جو فنپاریں وہ آپ کے ساتھ کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں آرے واہ وہ فنپاریں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سہر شاہ رزوی موجود ہیں ایک سو بارہ سے زائد قومی اور بین الاقوامی ایگزیبیشنز میں حصہ لے چکی ہیں جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ایوارڈز اور تعریفی حصنات ان کے حصے میں آئی ہیں حالی میں پانچ سال کی محنت سے ایک سو جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کے پورٹریٹ کی تکمیل کی ایک سیریز ہے جس کو مکمل کیا ہے اور سیونتھ این ایٹھ سپٹیمبر کراچی آرٹس کانسل کے اندر انسی نمائش کرنے جا رہی ہیں آپ اگر وہ فنپاریں دیکھنا چاہیں تو آپ کراچی آرٹس کانسل میں اس کو جا کے وٹنس بھی کر پائیں گے سہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سہر میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل آ رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں تھوڑا لاؤڈ بول ہوں تھوڑا سا آپ کو آڈیو کا ایشو آ رہا ہے اور آپ صحیح کلیلی سننہی پا رہی ہیں سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ آئیں دوسری بات ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے جتنا کام ہم آن سکرین آپ کا دیکھ رہے ہیں we believe یہ اصل میں دیکھنے میں بہت اچھا ہوگا اپنے کام کے بارے میں آپ خود ہمیں تھوڑا سا بتائیے کب سے کرنا سٹارٹ کیا ہے اور کیسا جا رہا ہے بتائیے اچھا مجھے 14 years ہوئے ہیں fine arts اور visual arts کی جو field ہے اس سے میں وابستہ ہوں اور یہ جو special series ہے جس پہ میں نے کام شروع کیا جس میں ہمارے جو heroes ہیں ہمارے national heroes ان کے portraits پہ میں نے یہ series start کی تھی جب start کی تھی تب بھی میں آپ کے morning show میں آئی تھی تب بھی ہماری بات ہوئی تھی تب اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہوا تھا اب وہ پورا conclude ہو گیا ہے پانچ سال سے میں اس series پہ کام کر رہی تھی اور ہنڈرڈ پورٹرز کا میرا یہ ایک بیسکلی challenge بھی تھا میرے لیے کہ ہنڈرڈ پورٹرز ہم نے بنانے ہیں اور وہ heroes genuinely جو ہمارے heroes ہیں جنہیں آپ میں ہم سب on کرتے ہیں تو وہ سب personalities جو ہیں ان کو میں نے tribute دیا ہے میری طرف سے آپ کی طرف سے ہم سب لوگوں کی طرف سے کہ جب ہماری آگے generations جائیں گی ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن یہ کام رہے گا یہ آرٹ جو ہے ہمارے heroes کو ہمیشہ زندہ رکھے گا تو یہ personalities جو ہیں وہ بہت ہی مایاناس لوگ جن لوگوں نے جنرلی ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آپ کے ساتھ کو سب کیا ہے وہ رائٹرز ہوں پویٹھ ہوں آٹسٹ ہوں اور وہ ہیومنٹیرینز ہوں بہت زیادہ ایسی personalities کچھ ایمیجنری پورٹرز بھی ہیں اس میں اور کچھ جو ہیں وہ مجھے جو ہمارے ابھی شہدہ ہیں یا ہمارے جو ہیروز ہیں جنرلی ان کے میں نے پورٹرز بنائے جو موجود ہیں اور اس کے علاوہ انسپائر ہوتی گئی بہت ساری ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ آپ کی انسپیریشن کیا تھی یہ جو ایک سال قومی ہیروز کے پورٹریٹ بنانے کا آپ کو خیال آیا تو کس طرح سے آیا اور پھر آپ نے اس پر میند شروع کی اور اب ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کر لیا ہے جی خیال تو ہے مجھے میرے بابا کتاب لکھ رہے تھے مارکن شاہ ریزوین کا نام میں رائٹر ہیں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو سن کے ہیروز ہیں ان کے حوالے سے تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان ہیروز کو ویجولائز کروائیں کیونکہ ویسے بہت سارے ہمارے اچھے رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا ہے ہمارے ہیروز کے حوالے سے آپ دیکھیں ڈیز کے اوپر وہ لکھتے بھی ہیں آرٹیکلز لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں لیکن ایک کمپائل طور پر ایک کلیکٹیو ہمیں ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم یا چیز نظر نہیں آئی جس میں ہمارے ہیروز ہیں ان کی پیچرز یا ان کی پینٹنگز جو ہیں ان کو بنایا جائے تو میں پہلی آرٹیسٹ ہوں جس نے یہ کام سٹارٹ کیا اور فائنلی اس میں بہت سارے جو ہیروز ہیں ان کے میں نے امیجنری پورٹریٹس بھی بنایا ریسرچ کی ہے بہت زیادہ پانچ سال اسی لیے لگیں کوئی ایسا پورٹریٹ بھی ہے جس پہ مجھے چار چار مہینے لگیں کام کرنے میں اور کوئی ایسا بھی پورٹریٹ ہے جسے صرف دو دن میں میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو لائیو میں پینٹ کرتی رہی ہوں اپنے پیج پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ لائیو میں کرتی رہی ہوں اور بہت بہت زیادہ مجھے پورے ملک نے لوگوں نے آپ لوگوں نے سب نے بہت پیار دیا ہے اس کے لیے تو سہر آپ کا یہ جو ریسرچ ایلیمنٹس ہوتے تھے وہ یوزیلی اس کا کیا مطمئن نظر کیا فوکس کیا ہوتا تھا ریسرچ کو لے کر اور فور منس آپ نے کہا کبھی کسی ایک پورٹریٹ پہ لگے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی دی بینگ آرٹس تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ ایک فلو میں آ گئے ہیں آپ نے ایک پکچر دیکھنی ہے اور آپ نے اس کو بنا لینا ہے لیکن ایسا کیا تھا جو آپ کے لیے اتنا ٹائم کنزومنگ ہوتا تھا کسی ایک شخصیت کی تصویر کو لے کر اور اس شخصیت بھی اگر منچن کریں کس شخصیت کی تصویر نے زیادہ وقت لیا اس کو بنانے میں اچھا ایمیجنری پینٹنگ جو ہے نا وہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ آپ کو وہ ریسرچ کر کے بنانے ہوتی ہیں تو ہمارے جو یہاں کے صوفی اور پوئٹ ہمارے اس طرح کے آپ سب واقف ہیں بلے شاہ ہیں شاہ عبداللتی بھٹائی ہیں میو شاہ نایت رزوی ہیں سچل سرمست ہیں تو ان کے پورٹر سے جو پہلے کسی نے نہیں بنایا دوسری یہ کہ ان کی پوئٹری جب میں نے پڑھی تو اس میں کریکٹرز ہیں مینشن ہوئے وہیں تو شاہ عبداللتی بھٹائی کی پوئٹری میں ساتھ وومن کریکٹرز فیمیل ہیروز کے کریکٹرز ہیں جن کو انہوں نے مینشن کیا ہے بار بار آپ نے بھی سنے ہوگا سونی مہیوال کا آپ نے سنا ہوگا ساسی پونوں کا سنا ہوگا تو ساسی کو میں نے بنایا سونی کو بنایا سورٹ کو نوری کو ماروئی کو یہ جو کریکٹر تھے بسکلی ان کو میں نے پینٹ کیا تو وہ پوری پہلے مجھے پوئٹری پڑھنی پڑھی انڈیسٹرائن پڑھنی پڑھی رسیرچ کرنی پڑھی اس کے بارے ساسی کا کیسے کیا آپ نے وہ اب آپ نوٹ شور کین پینٹنگ میں ہمارے پاس کچھ پکچر ہے جی بلکل اس کی پکچرز بھی ہوں گی آپ کے پاس یقیناً لیکن کافی اس طرح کی پینٹنگوں میری وہ میں نے ابھی تک وہ میں نے پبلک نہیں کیا یا ان کو میں نے پوسٹ نہیں کیا اس کا ریزن یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب جو بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب آرٹس کاؤنسل ساتھ اور آرٹ کو آکے اس ایکزیبیشن کو اٹینڈ کریں اور وہاں پہ آکے وہ جنیونلی ہمارے ہیروز جن کو ہم سب ہیرو مانتے ہیں ان کو دیکھیں ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں بلکل ضرور سیون اور ایٹ سپٹیمبر کو کراچی آرٹس کاؤنسل میں جی نمائش ہے ان تمام فن پاروں کی اور یہ سب فن پارے جس طرح سے آغاز میں میں نے بتایا کہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم سے ہم کلام ہیں ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے آرٹسٹ ہیں ہمارے سارے ہمارے پیارے لوگ ایکزاکٹلی اچھا سہر مجھے یہ بتائے گا بھی آپ بات کر رہی تھی کہ امیجینیشن پر مبنی جو فن پارے ہیں اچھا یہ سسی ہے جی یہ بتا دیں ہم یہ جو ککچر آپ نے ابھی دیکھی ہے دوبارہ لوپ میں آئی گی تو آپ کو بتائیں گی ہاں وہ گزر گئی ہے اچھا تو امیجینیشن پر مبنی جو فن پارے ہیں ان کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگا مطلب آپ نے کہا کہ ان کی شاعری آپ کو پڑھنی پڑی پھر آپ کی اریکٹر کو جو ہے وہ آپ نے پرسیف کیا کہ یہ اس طرح کی ہوں گی یا اس طرح کی ان کی شکل ہوگی یا اس طریقے سے آپ نے ان کو بنانا ہے تو یہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہے اوڈر دن دوز جو آلیڈی ہمارے ہیروز ہیں اور ان کو ان کی آپ نے فن پارے ان کے بنائے بلکل چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ ریسرچ جب کرتے ہیں کوئی بھی پرسنالیٹی کو آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جب امیجینری اس نہ صرف پویٹری پڑھنا پویٹری انڈرسٹین کرنا از ان آرٹسٹک پرسن آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں ایک عام نورمل بندہ بھی جب کتاب پڑھتا تو آپ امیجینیشن میں جلے جاتے ہیں کریکٹر جو آپ اس کو اچھی طریقے سے امیجین کرتے ہیں تو یہاں پہ میں امیجین تو کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ مجھے پوری ریسرچ اس طرح سے کرنی پڑی کہ ماروی ایک کریکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں ماروی کو جب میں نے پینٹ کیا تو اس کے لیے مجھے پہلے اس کے گاؤں جانا پڑا وہ ابھی آج سے تو بہت سال پہلے کی اس کی سٹوری ہے لیکن مجھے وہاں ریباری قبیلہ ہم کہتے ہیں وہ ایک نگر پارکر والی سائٹ تھر والی سائٹ ان کا ہے گاؤں تو وہاں پہ میں گئی وہاں پہ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بلیک گھاگرا پہنتی ہیں وہاں کی عورتیں اور وہ ہاتھی داند کے کڑے پہنتی ہیں وائٹ کلر کے تو وہ پوری میں نے ریسرچ کی وہ دکھتی کس طرح کی ہیں تو وہ پھر ریسرچ کرنے کے بعد پھر میں نے پینٹ جب کیا تو وہ اس لیے بہت زیادہ ٹائم لگے جیسے چار مہینے مجھے اس کا پورٹریٹ بنانے میں لگے تھے کیونکہ ایک تو میں نے اسکیل بہت بڑا چوز کیا وہ پانچ فٹ شے فٹ کی بینٹس میں میں نے بنائی ہے تمام جو لوگ آرٹ لورز ہیں وہ تو ویسے ہی پہنچ جائیں گے کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہیں لوگ لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی جائیں وہ بھی اس کام کو دیکھیں اکنالج کریں مشکل سوال کر رہا ہوں ویسے تو ہر آرٹس کا کوئی بھی آرٹ پیس ہوتا ہے وہ اس کو اپنے بچے کی طرح عزیز ہوتا ہے اس کو بہت دیر ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس پر اتنا کام کیا ہوتا ہے محنت کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگانا ہے اگر آپ کو ایک تصویر پک کرنی ہے کہ یہ میں اپنے لیے رکھوں گی وہ کونسی ہوگی اور کس کی ہوگی ویسے تو سبھی تصویریں بہت ظاہر ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور میرا تو ویسے ایک عشق اور عقیدہ ہے میں بہت زیادہ عقیدت رکھتی ہوں لیکن ایک پک کرنی ہوگا ہے کیونکہ ان کی جو سرویسز ہیں جی جی بہت مشکل ہے میرے لیے پک کرنا ویسے ابھی ریسنٹلی جو میں نے پینٹنکس بنائی ہے وہ سورمیا جو سیون فیمیل کوئنس ہیں یا کریکٹرز ہیں شاب دولتی بٹائی کے وہ کریکٹرز ہیں اور ان کے علاوہ راجہ ڈاہر کا پوٹرٹ میں نے بنایا جو بہت اس نے ٹائم بھی بہت لیا کیونکہ میں منیچرسٹ ہوں بہت مانیوٹ سکل کام میں نے اس میں کیا ہے کیا تو آئل پینٹ میں ہی ہے لیکن وہ بہت مانیوٹ کام میں نے کیا ہے تو اس میں ٹائم بھی لگا ہے اور وہ پوٹرٹ بہت ایک پتہ نہیں کیا اس میں عجیب ایک الہامی کیفیت جو ہوتی ہے میری وہ ہوتی آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں صرف پینٹنگز آپ کی اچھی نہیں ہے باتیں بہت اچھی ہیں آرٹ وقت ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ اور انسپائرنگ ہوگا آپ دنیا بھر کے اندر ہماری دعا ہے کہ آپ جائیں آپ کا کام جائے اور آپ پہچانی جائیں اور آپ کا کام اور پھر پاکستان پہچانا جائے آپ کی وجہ سے آپ کا بہت شکریہ وانس اگن بھئی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چھے اور سات اور آٹھ ستمبر کو کراچی آرٹس کانسل کے اندر ایکزیبیشن ہے ضرور جائیے ان کا کام دیکھی اکنالج کیجئے پسند کیجئے اور اپریشیٹ کیجئے ہم نے ایک زبردست آرٹس سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں اسے کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر آپ نے کہنی جانا کچھ ہی دیر میں واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو ویسے تو روزانہ کی پنیاد پر ہم آپ کی ان سٹوڈنٹس سے ملاقات کروا رہے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پاکستان کا ملکہ نام روشن کر رہے ہیں آج بھی کراچی کی نیجی یونیورسٹی کے طلبہ ہیں جنہوں نے ملکہ نام روشن کیا ہے روامہ ٹوکیو میں ہونے والی بائیو روبوٹک کمپٹیشن میں پاکستانی طلبہ نے تیسری پوزیشن حاصل کیا ہے بائیو میڈیکل انجنرنگ سے تعلق رکھنے والے تین پاکستانی طلبہ مرزا عریبیگ زرش ماجد شیخ اور سیدہ فاخرہ نے ملکہ ایک پروجیٹ بنایا ہے جسے روبوٹک گرسپر انٹیگریٹڈ وید ہیپٹیک فیڈبیک میکنیزم کا نام دیا گیا ہے اور یہ روبرٹ سرجری کے حوالے سے ڈاکٹرز کے لئے مددگار ثابت ہوگا اس روبرٹ کے بازو میں جبکہ اس کے آگے ایک روبوٹک گرسپر بھی لگا ہوا ہے اور ایک ہینڈ ویر ڈیوائس بھی اس کے ساتھ منسلک ہوگی اور جپین میں منعقد ہونے والے آئی ای ای ریجن ٹین روبوٹکس کمپٹیشن میں پاکستانی طلبہ کی کاوش کو کافی سرہا گیا ہے جتنے ٹیکنیکل ٹرمز آپ بتا رہی ہیں مجھے تھوڑی روبوٹک فیل ابھی بھی آگیا پاکستان بھر کی جو یونیورسٹیز اس سے تعلق رکھنے والے طلبہ تھے اور انہوں نے حصہ لیا مختلف پروجیکٹس اپنے بھیجے تھے تاہم سلیم حبیب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جو تین سٹوڈنٹس ہیں ان کے پروجیکٹ کو اس مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا اس وقت انیم میں سے ایک میمبر زرش ماجد ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا ہم نے کہا قویقلی آپ کا تعریف کرا دیں اور پھر ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے لیکن زرش سے بات کرنا بہت ضروری تھا بکرز انہوں نے کارنامہ کیا زرش ویلکم تو ایک شپیسو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ یونیورسٹی میں کس کلاس میں ہیں کونسا کورس ہے آپ کا اور اس کے ساتھ اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی کچھ نیشی لیے میں بتائیے یہ پروجیکٹ کس بارے میں بتائیے میں بائیو میڈیکل انجینیرنگ کی فائنل ایر سٹوڈنٹ ہوں پروجیکٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارا پروجیکٹ روبوٹک سرجری پہ بیسٹ ہے آج کل تو روبوٹک سرجریز ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سپیشلائز ٹولز اور گراسپرز یوز ہوتے ہیں پلس بہت ہائی کولیٹی کامراز ہوتے ہیں سٹل ڈاکٹرز ایک پروبلم فیز کرتے ہیں پرفورمنگ دی سرجریز اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کتنی فورس ٹشوز پر اپلائے کر رہے ہیں ہم نے جو روبوٹک آرم دیزائن کیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈاکٹر کو ایک ہاپٹک فیڈبیک کے تھروں ہاتوں پہ سینسیشن بھی ہے جس سے ڈاکٹر کو یہ بات پتا چلے گی کہ وہ کتنی فورس ٹشوز پر اپلائے کر رہا ہے ساتھ ست ہمارے روبوٹ میں سیفٹی فیچرز بھی رکھے ہیں ہم لوگوں نے ایسی چیزیں انکلوٹ کی ہیں جو جو جوائنٹ کی ایکسٹر مووومنٹ کو روک دیں گی پلس جو سینسیشن ہے اس میں کالیبوریشن موڈ بھی رکھا ہے تاکہ جو سینسیشن کے ذریعے کہ ڈاکٹر کو فورس پتا چلے گی ہے وہ بھی سیف رینجز میں رہے اور کونی لیکٹرکل سیگنل ڈاکٹر کے لیے ہارن رہے واو اچھا تو یہ بھی بتائیں نا زارش کہ یہ جو ٹوکیو میں ہونے والا روبوٹے کمپٹیشن تھا اس میں امید تھی تب آپ لوگ سیلیکٹ ہو گئے آپ کی انیورسٹی سے آپ لوگوں کا پروجیکٹ سیلیکٹ ہوا کی پوزیشن آپ حاصل کر لیں گے اس کی کتنی زیادہ امید تھی سو جہاں تک بات ہے کہ پروجیکٹ میں جیتنے کی تو جب ہم نے سٹارٹنگ پر پلائے کیا تھا تو ہمارا فرس راؤن آپ کم پرگیٹا ہے آپ کا پروجہ سیلیکٹ ہوا آپ قر Hangdown آپ کو خonom produit آپ کا پروجیکٹ سنجا تھ UV رہے لہ تو ہم لگا آپ شہ نکھا دائریکٹرز موجود تھے، ججز موجود تھے، ڈیفرنٹ کنکلیز کے سیکشن کے اور سب کا رسپونس بہت اچھا تھا، ہمارا پروجیکت پسند آیا تھا انہوں نے پیششن کیے تھے، ہم نے آنچرز بہت اچھے دیئے تھے تو ہمارا پروجیکت سمجھ آیا تھا اس پر ہمیں لگا تھا کہ ہم لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے اور الحمدللہ ہم سلیکٹ ہو بھی گئے تھے پھر اس کے بعد جب ہم ٹوکیو جانے لگے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پروجیکت کو اتنا فلی کمپلیٹ کر کے جائیں گے ہم نے بہت مہنت کی، ہم راتوں کو بھی جا کے دن بھر بھی کام کیا ہم نے پروجیکت کو اتنا اچھا فلی فنکشنل کر دیا ہم نے ایک ستھیک لپ دے دیا پلس رپورٹس بنائیں، پوشٹرز بنائیں، پریزنٹیشن بنائیں پوری مہنت کی کہ کسی بھی طرح اپنے ملک کو وہاں سے جتا کے لانا ہے اور پھر جب ہم ٹوکیو گئے اور جب ہم نے جا کر اپنے کمپٹیٹرز کے پروجیکت دیکھے تو زاہر ہے یہ فیل ہوا کہ اکیلے ہم نہیں ہیں جو ایک اچھے لیول پر ہیں بلکہ کمپٹیٹرز کے پرکوی کافی کابلے تاریف تھے واہ واہ یہ بڑی انتھیک مہنت تھی آپ کا جس کا نتیجہ نکلا یہ بھی بتائے کہ اس پروجیکت میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کیا اور جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کا کیا رول رہا جب فائنل ایلی رسائید ہوا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو ای ٹرپللی ریجن ٹن رو بوٹکس کمپٹیشن کی طرف سے دو ممبرز ہمیشہ فانڈی یا سپانسر ہوتے ہیں ہمارا گروپ تین ممبرز کا تھا تینوں نے مہنت کی تھی پروجیکت میں تینوں ہی جانا چاہتے تھے تو ہماری ہنیورسٹی نے ہمیں اےرپلین ٹکٹس بھی بک کروا دیے ہماری لیجسٹریشن فیز بھی انیورسٹی نے دیے پلس ہمیں جس بھی دینا کی دوکیمنٹیشن من میتی وہ ہماری انیورسٹی نے کی اس سے پہلے ہمارے سے اس پروجیکت کے سپورٹ سے پہلے اس سے پہلے ہمارے سے اس پروجیکت کے سپورٹ سے پہلے اس سے پہلے کی کوئی پولیسی نہیں تھی پریبیسلی جس میں ستوڈنس کو فائننشل ہلپ بھی ہی جائے اس چیز کے لیے لیکن کیونکہ ہم اس وقت میت تھی تو ہمارے لیے چانسلر صاحب چانسلر اور ریجسٹرار صاحب نے اس چیز کو علاو کیا اور ہمارے لیے یہ بات سپیشل کیس بنا کر اپروف کروائی گئی کہ ہاں یونیورسٹی ہمیں ہر طرح سے فائننشلی مارکٹنگ وائز اور ہر ڈاکیمنٹیشن میں سپورٹ کرے گی زرش اور all applause for you for your team to your university who has supported you آپ کے mentors آپ کے teachers جتنی تعریف کی جائے اور آپ کی hard work کو ہم I wish کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہوتا جس سے ہم مزید سرا سکتے سوائے الفاس کے لیکن بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ نے نہ صرف پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ آپ لوگ لے کے گئے بلکہ اتنا زبردست project concept اتنا اچھا ہے جس پہ شاید normally students کم ہی سوچتے ہیں تمہاری بہت ساری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ایسی کامیاب ہوتے رہیں اور ایسی ہم دنیا کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں کہ so proud of you آپ کی سبھی team members کو بہت مبارک بات اس پوائنٹ کی اوپر time تھوڑا کم تھا اس لیے ہم زیادہ بات نہیں کر پائے اب ہم نے break پہ جانا ہے break سے واپس آئیں گے usually sports سے آپ کا blood pressure normal رہتا ہے واپس آکے ایک ایسی کھیل کا ذکر کریں گے جو آج کل آپ کا blood pressure بڑھا دیتی ہے cricket لیکن break کے بعد آتے ہیں welcome back اب آپ کے blood pressure کو تھوڑا سا بڑھانے کا وقت ہوا جاتا ہے ہم cricket کی بات کرنے لگیں اب یہ blood pressure نہیں بڑھنا چاہیے تھا قابل افسوس بات ہے اب جب بھی cricket کی بات اب سے کچھ عرصہ پہلے کرتے تھے یا سوچتے تھے یا پڑھتے تھے ہمیں اچھا ہی لگتا تھا اب کیا حال ہو گیا ٹیم کا red ball cricket کے اندر نہیں گیا اور میں راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا ہم راستے کی طرح دیکھتے رہ گئے اور وہ پروفیز کے ساتھ سوتے ہوئے poses بنا کے تصویرے پوسٹ کر رہے ہیں زخموں کے نمک چڑک رہے ہیں خیر ہم نے ایک بہت اچھا موقع تھا ہے world test series کو لے کر championship کو لے کر جو گوایا ہم نے اب تو موس دور سے بھی آؤٹ ہیں اگلا امتحان انگلینڈ کی تجربہ کار ٹیم ہے جس کو ہینا نے بڑا classical فاظ بے انگریزی کا پرچہ قرار دیا اور وہ لفظ میں ریزن سے نکل نہیں رہا وہ واقعی انگریزی کا پرچہ ان کے لیے اور آپ نے اسے کہا تھا کہ انگریزی کا پرچہ اور بابر نے دینا ہے ہشت کا دریہ اور دوگ کے جانا ہے انگریزی کا پرچہ اور بابر نے دینا ہے تو آپ سوچ لے خیال جناب پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے ہوگا ملتان کے اندر پندرہ اکتوبر سے دوسرا ٹیسٹ ہوگا جبکہ یہ کراچی کے اندر اور تیسرا جو ہے وہ چوبیس سے پنڈی میں ہوگا اسی حوالے سے ہم نے ذرا سوچا کہ اس پر تفسرہ لے لیں اس پر بات کرنے کے لیے محمد یوسیف انجم ساب سپورٹس بکار ہے ہمارے ساتھ ہی سٹوڈیوز ہمارے ہی اپنے کھلاڑیوں پر اپنے گراؤنڈ پر سوچ بھی نہیں سکتے کہ تین سال آپ کو ہوگئے کہ ابھی تک ایک ٹیسٹ میچ بھی آپ یہاں پر اپنے گراؤنڈ میں جیتے پائے تو اس سے برا زوال کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کرتین تو انتہائی نازق صورتحال میں یہ کیسے ٹھیک ہوگا کہ کس کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے پاکستان کے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا فٹنس کے پر کوئی وہ نہیں ہوا جیسے ہی ہم ہار جاتے ہیں تو فٹنس یاد آجاتی ہے یہ کیا بات ہے دیکھیں جب جیت ہوتی سب چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں جب ہار جاتے ہیں پسا چیزیں بری نظر آتی ہیں اور اس کا ذمہ دار یقینی طور پر کرکٹ بورٹ بھی ہے کھلاڑی بھی ہیں کہ وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر رکھواتے کیونکہ ایکسپوز ہوگے نا پورا سسٹم ہی ایکسپوز ہوگے ہمارا کہ جس طرح باقی ہمارے ادارے ایکسپوز ہوئے جس طرح کرکٹ کا جو سسٹم وہ بھی سائے اس ٹیسٹ کا کیا فٹنس ٹیسٹ ہو رہا اس کا کیا میکنیزم ہوگا کیسے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے کیا بنیادی پیمانے ہوں گے اور تھوڑ سا بتائیے امران مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کہا جا کہ آپ نے دو کلومیٹر کی ریس کرنی ہے دورنا ہے تو کتے منٹ میں آپ کریں گے وہ جسے کہتے ہیں تھاکور تو گئے ہو میرے کیس میں تو یہ ہوگا لیکن امران اس کے لیے اگر میں ٹریلنگ میں نہیں ہوں تو میں نہیں کر پا ہوں گا تو اس کے لیے صرف آٹھ منٹ کا انہوں نے وقت رکھا کہ آٹھ منٹ میں آپ نے دو کلومیٹر کی جو ریس اس طرح کی فٹنس پیسٹ لیے جاتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا ساب پہلے سے زیادہ سخت کیا گیا تو ہمارے آپ اس کو تھوڑا ساب پہلے سے زیادہ سخت کیا گیا کیونکہ جب آپ پرفارم نہیں کر پاتے تو آپ کا پھر اعتصابی اقنی طور پر بنتا ہے اور یہ کھلاڑیوں کو اقنی طور پر آپ اپنی فٹنس ثابت کرنا پڑے گی کیونکہ اس کے بعد جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا گنگلنگ کے ٹیم یہاں پر آ رہی ہے اس کے بعد پھر ہم نے سوٹھریقہ بھی جانا ہے آپ کو ایزے بھی ایزے ہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ویسٹن ڈیز کی ٹیم یہاں پر پاکستان میں کھیلنے آگی ساتھ دیسٹ میچز ہیں اگر اس میں کچھ کچھ پرفارم نہیں کرتے تو پھر آپ ٹیسٹ جیمکشپ کا جو خواب ہے وہ خواب ہی رہے جائے گا اس کے وہ پھر ابھی اور ہم اس کا فائدہ کتنا ہوگا اور اس کے بعد کا کوئی میکنزم بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر یہ فٹنس ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا کیسے ہوگا عمران اس سے ایک تو جو سینٹر کونٹریکٹ ابھی پاکستان کرکڑون نے دینے اس کے لیے ایک پہ منہ تیار ہو جائے گا فٹنس کے حوالے سے مجھے نہیں یقین کہ سارے جو فٹنس کا میاری نے رکھا پیش سی بی نے سکسٹی پرسنٹ اس فٹنس مارک سے لینے چاہیے وہ سارے لے پائیں گے کیونکہ پہلے فٹنس ہوتا ہے اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے تو اسے ایک تو سینٹر کونٹریکٹ یہ زیادہ سختی نہ کر دینا وہ ویسے ہی منٹلی پریشر کے انترے ٹیم تو اچھے پلیئر فور دا ٹائمیں کیونکہ آپ کا منٹلی فٹ ہونا بھی تو ضروری ہے فزیکلی پرفارم کرنے کے لئے دیکھیں جب آپ مکمل جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو پھر ہی ذہنی طور پر فٹ ہوں گے تو ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نہ ہمارے کھلاریو فٹنس کے رحاسے اچھ ہیں نہ ذہنی طور پر ان کو پریشر لیا جاتا ہے تو ایک مشکل ٹیسٹ ہے بلکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انگلیش کا پرچہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ ساتھ میت کا پرچہ بھی ہے کیونکہ اکثر ہمارے ہمارے لئے مہت ہمارے لئے مہت کا پرچہ ہے اور پورے قوم کے لئے بھی ظاہر آئی کیونکہ ابھی مشکل صورت آلکہ اس طرح کرکر جس نے پوری قوم کو ایک یونیٹی اقرار دی جاتی ہے کہ وہ اس نے ہمیں تو متضل کر کے رکھ دیا اور پاکستان کھلاریوں کے بچہ موقع ہوگا کہ خود کو اچھے جوسر صاحب بورٹ کے اندر کوئی تبدیلیوں کے امکانات ہے چونکہ میں میں مانتا ہوں کہ پلیئر سے پرفارم کرنا اور پلیئرز اچھا نہیں کھیلے لیکن میں اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کے بورٹ کی نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے دومیسٹک رکٹ سرکچر ویسا نہیں ہے اور نئے چیئرمن پی سی بی کا نہیں تو پرانے عدداران کا ضرور قصور ہوگا اس کے اندر جنہوں نے جو ابھی تک موجود ہیں کوئی تبدیلی متوقع ہے ایک بورٹ سوچ رہا ہے اس کی اوپر بھی دیکھیں امران سرزاست کوئی جیسی تبدیلی متوقع نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافک کی محضبانی ہم نے کرنی ہے ہم نے اپنے سارے جو گرانڈوں ان کو ڈیت کر رکھ دیا ہوا ہے کراچی کی آپ نے بات کی کہ وہاں پر دوسرا ٹیسٹ ہوگا لیکن وہاں پر دوسرا ٹیسٹ اب وہاں پر نہیں ہو رہا اچھا افیشل ہے یہ اس کی وجہ یہ کہ اب وہ ٹیسٹ ہوگا یا پنڈی میں ہوگا اور پنڈی میں چونکہ ایک اور پرابرم یہ کہ ان دنوں جب پہ پندرہ اکتوبر کی آپ نے بات کی تو اس وقت تو وہاں پر باورڈر کی بوکنگ دستیاب نہیں ہے لوجسٹک ایشیوز ہیں وہاں پر اور اس کے بعد یہ ایک ہوپ رہا جاتی ہے یا پنڈی کی بات یہ پنڈی کی بات کار رہا ہوں اچھا اصل ایشیو اب ہے سیکنڈ ٹیسٹ کا کیونکہ کراچی ونوی پہلے ہم نے کہا تھا کراچی میں تعمیرات دی کام شروع ہو جو کہ وہاں پہ آپ ٹیسٹ میچ ممکن نہیں ہے اب پی سی بی کو یا پنڈی میں کروانا یا پھر موتان میں کروانا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی وہاں پر ہو جائے اور اس کے ساب ایک آپشن اور بھی ہے کس کو اب یو ای میں کروالیا جائے پوری سیز کو کہ اگر یہ نتیجہ آنا ہے پانچ دن عوام زلیل بھی ہوتی رہے اور نتیجہ یہ نکلے تو بہتر ہے کہ یا تو ہوئی نہ کرکٹ ادھر یا کہیں اور ہو جائے یہ وہ غصے میں کہہ رہے ہیں آئی نیور وانڈ کہ آپ نے کرکٹ نہ ہو لیکن کوئی حل اس کا نکلنے ہی چاہیے کم از کم ٹیم پرفارم کھیل کے تو ہارے نا ٹیم دیکھیں یہ جو آئی سی چیمپین ٹرافک کے حوالے سے ہم نے تعمیرہ دی کام شروع کیے لاہور میں کراچی میں پنڈی میں تو یہ بعد میں شروع کی ہے سارے جو چیزیں تھی پہلے سے تہہ ہو چکی تھی تو پی سی پی نے تھوڑی جلدی کی ہے اتنی جلدی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں آپ کے ایکنی طور پر مسائل بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتے اب یہ غصابی سٹیڈم کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سارا جو سورے تھیالے وہ سارا پیک ہوا ہوا ہے ہیسا دی ہوتا ہے ہاں ایسا دی ہوتا ہے ہاں بھی سال لگ جاتا ہے کہ گھر پرنالے شادی آنے تھوڑی سی پلاننگ میں رہا تھا تھوڑی سی کمی رائع بھی دیکھنا چاہیتا ہے تائم ہمارا ختم ہو گیا تینکی بیری بھائی 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 ہمارے انعوس ایکسپرٹ ہیں یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کراچی میں ٹیس شاید نہ ہو پائے جو سکیجول ہے کیونکہ وہاں پہ مسئلہ اور پنڈی میں ہوتیل بگنگ کا مسئلہ شاید وہاں پہ بھی نہ ہو پائے لیکن آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اسی نوٹ کیو پر آپ کا بلیڈ پیشر تھوڑا سا آئے کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتے ہیں اور پرگرام کو ختم کرتے ہیں یہاں آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھیے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ